موسیقی موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والا اہلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کلامه المجید یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم الاسر رب شرح لی صدری ویسر لی امری مرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام رمضان کیسے گزارے میں آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آخر میں رمضان کا روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے کئی بار علم کی کمی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں ہر مسئلے میں انہیں ایسا لگتا ہے ارے یہ کرنے سے رمضان کا روزہ ٹوٹی آتا ہے یہ کرنے سے ہمارے روزے کو کیا ہو جائے گا تو رمضان کا مہینہ جیسے گزر رہا ہے ویسے پینڈنگ ایشوز لوگوں کے جمع ہونا شروع جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس روزے کا کیا ہوا پتہ نہیں اس مسئلے میں کیا ہوا میرے بھائیوں اور بہنیں ہم اب انشاءاللہ اس پروگرام میں بہت ہی مختصر اور جانے طریقے سے یہ انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کا روزہ آخر میں کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا یہ سارے مسائل بہت سمپل ہے اگر آپ اس کے اندر جو قومن بات ہے وہ سمجھ لیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر کس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے جیسے آتا ہے حدیث مسئلہ مسئلہ یدو اکلہ وشربہ وشہوتہ اور ایک روایت میں آتا ہے وعمراتہ کہ اس نے چھوڑ دیا اپنے کھانے کو اپنے پانی کو اپنی شہوت کو من اجلی میرے لئے چھوڑ دیا اس نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر کھانا پانی اور شہوت یہ جو تین چیزیں چھوڑنے ہمیں سکھایا گیا ہے تو یہ چیزوں کے اردگرد ہی سارے مسائل ہیں تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کھانے اور پینے کے تعلق سے کھانے اور پینے کے تعلق سے اگر کوئی جان بوجھ کر کھاتا یا پیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کا اس تعلق سے اجمع ہے جیسے کہ المغنی وغیرہ میں آیا ہے کہ اس سے تو روزہ توٹتا ہے روزہ واضح طور پر کھانا پانی اگر کوئی جان بوجھ کے آمدن پی رہا ہے کھا رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کا روزہ توٹتا ہے لیکن مان لیجئے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے اور ہوتا ہے کئی بار کہ کوئی شخص بالکل بھول گیا اور کھانا سامنے آیا پانی سامنے آیا پی لیا پھر وہ یاد آیا میں نے روزہ رکھا تھا اب کیا معاملہ ہے تو میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھول جاتا ہے کہ وہ روزے سے ہے کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا ہے اور پلایا ہے کتنی پیاری حدیث ہے مطلب کوئی شخص اگر بھول گیا کہ وہ روزہ رکھا ہوا ہے اور کھا لیا یا پی لیا اور پھر یاد آتا ہے ارہی میں نے روزہ رکھا تھا تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُتِمَّا سَوْمَهُ اسے چاہیے اپنا روزہ مکمل کرے کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا مطلب اللہ کھلانا چاہے تو روزے میں بھی کھلا سکتا ہے قادر ہے اللہ تو قادر یقیناً ہے کوئی شخص بھول گیا اس نے کھا لیا اب اللہ نے اسے کھلایا اب وہ روزہ مکمل کرے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے کوئی یہ کہے کہ میں بھول گیا تھا سچ مچ نہیں بھولا تو اللہ سے تو کوئی چیز چپی نہیں ہے تو وہ روزہ تو توٹ جائے گا اور وہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جان بوچ کر کوئی اپنا روزہ توڑے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی و میرے بہنیں یہ ہو گئی پہلی بات کھانے پینے کے تعلق سے اب کھانے پینے کے تعلق سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو الگ الگ پرابلمز کے وجہ سے جسم میں الگ الگ نلی کے ذریعے کھانا پہنچانا ہوتا ہے تو اس میں علماء بتاتے ہیں کہ اگر وہ نلی سے کھانا گیا تو ان کا بھی روزہ توٹ جاتا ہے بھلے کہ وہ کھائے نہیں پیے نہیں لیکن وہ نلی سے گیا ہے چاہے وہ ڈائریکلی جا رہی ہے چاہے کسی بھی تشکل میں جا رہی ہے تو اس سے اس کا روزہ توٹتا ہے اسی طرح اگر ڈرپ لگا رہے ہیں جس کے اندر گلوکوز یا کوئی گزہ ہے کوئی نرشمنٹ ہے باڈی کے لیے تو اس کے اندر روزہ توٹ جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا انجیکشن ہے جو خاص طور سے گزہ کے طور پر نہیں ہوتا ہے تو اس انجیکشن سے روزہ نہیں توٹتا ہے مثال کے طور پر سن کرنے کے لیے کوئی جسم کا پارٹ کوئی لوکل انستیزیا کے طور پر یا مان لیجیے کوئی ڈنٹل ٹریٹمنٹ یا کچھ کر رہے ہیں اور اس کے اندر انستیزیا کے طور پر اگر دیا گیا ہے جس سے کہ وہ ایریا سن ہوتی ہے تو وہ گزہ والا انجیکشن نہیں ہوتا ہے اور اس سے روزہ نہیں توٹتا علماء کا اس تعلق سے فتوہ ہے موجود اب کیونکہ ڈنٹل ٹریٹمنٹ کی بات آئی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنا دانت کا ٹریٹمنٹ روزہ کے دوران کرائیں ایک حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یستاکو اولا نہار و آخرہو کہ وہ مسواق کرتے تھے دن کی شروعات میں بھی دن کے آخر حصے میں بھی اور اپنی تھوک کو نگلتے نہیں تھے صحابی رسول کے بارے میں ہمیں بات ملتی ہے تو یہاں پر تھوک نہ نگلنے کے بارے میں ہے لیکن مسواق کر سکتے ہیں تو اس مسواق سے استدلال کرتے ہوئے کوئی اگر ڈینٹل ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے تو اگر کوئی شخص احتیاط رکھ رہا ہے کہ وہ تھوک اندر نہ چلی جائے تو پھر اس کے اندر حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کیونکہ ایک خطرے والی بات ضرور ہوتی ہے تو اگر روزہ کے دوران نہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ کوئی اگر نگلے گا تو اچھا نہیں ہے اچھا اس سے ایک مسئلہ اور جڑا ہوا ہے کہ ہم کیا مسواق کر سکتے ہیں تو ہاں روزہ کے دوران مسواق کر سکتے ہیں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ روزہ دار کے موں سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے تو لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ بو آنی چاہیے ایسا بلکل نہیں ہے تو مسواق کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم اس حدیث سے دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کا عمل بھی مل رہا ہے تو اس کے اندر مسواق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے شیخ بن باز شیخ بن سیمین رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا توت پیس توت برش کر سکتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہی مسئلہ ہے کہ وہ تھوک کو نہ نگلیں وہ توت پیس کے اندر وہ جو تھوک ہوگی یا توت پیس کا جو موں میں رہے گا اسے نگلے نہ اگر وہ کلی کر کے باہر چلے آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو توت پیس توت برش بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن نگلنا نہیں ہے اس سے ایک ملتا ہوا مسئلہ ملتا ہے کہ مان دیجئے کہ کبھی کوئی شخص ایسے دن میں ہی اس کے موہ میں کبھی تھوک آیا آتی ہے تو یہاں پر یہ بات سکھائی گئی ہمیں علماء سے کہ خاص طور سے بلگرم لا کر موہ میں لائے تو پھر اگر لے کر آیا ہو خاص تو پھر باہر ہی تھوکو اسے نگلو مت لیکن اگر کوئی نگل گیا تو کیا اس کا روزہ توٹ جاتا ہے یا نہیں توٹتا ہے اگر ایسے موہ میں آ گئی تھوک آیا کبھی تھوکنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے اگر کوئی نگل گیا بہتر تو یہ اسے تھوک لینا ہے یا کوئی ٹیشو یا وغیرہ جو بھی طریقہ شکل نکل آتی ہے اس میں اس کو نکال دینا ہے لیکن اگر مان لیجئے کہ کوئی نگل گیا تو کیا اس کا روزہ توٹ گیا اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قطادہ رحمہ اللہ تابعی ہیں ان کا قول ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ دار اپنی تھوک کو نگل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مطلب روزہ توٹ نہیں جاتا ہے تو جیسے ہمیں یہ بات صحیح بخاری کے اندر معلق شکل میں ملتی ہے اور مسانف عبدالعزاق میں سنت کے ساتھ ملتی ہے کہ یہ بات بھی ہمیں سلف میں مل رہی ہے اور یہ فتوہ بھی علماء اکرام سے مل رہا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں جانے کی اور کیا شکل ہے پیٹ میں جانے کی ہم نے دو شکلیں تو دیکھ لیے مو سے جائے یا کسی نلی وغیرہ سے جائے یا انجیکشن سے جائے ہم نے یہ تین شکلیں دیکھ لیے ایک اور چوتھی شکل ہو سکتی ہے کہ ناک سے جائے سنن ابداود میں صحیح سنت سے حدیث ہے کہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسْبِغِلْ وُدُو وُدُو میں برابر سے کرو وَبَالِغْفِلْ اشتنشاق اور ناک میں اچھی طرح سے پانی دالو سوائے جب تم روزے سے ہو تو اگر روزے سے ہیں تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تب بہت زیادہ تھرلی جیسے ناک کے اندر اچھی طرح سے کر کے نکالنے سے کھایا گیا ہمیں وضو کے اندر تو ویسے بلاغت کے ساتھ پراپرلی تھرلی روزے کے اندر نہیں دالنا ہے روزے کے اندر ہلکے سے دالنا ہے اور نکال دئیے اس سے کیا پتا چلا کہ ناک کے اندر سے بھی پانی جب جائے گا وہ ہلک میں پہنچتا ہے اور وہ ہلک میں پہنچنے کی ایک شکل ہوتی ہے وہ پہنچنے کے امکان ہوتے ہیں اس کے اندر پاسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہلک کے اندر پہنچے تو اس وجہ سے ناک کے ذریعے بھی اگر جائے گا تو بھی روزہ توٹے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بلاغت کے ساتھ اس تنشاق کرو مطلب کہ ناک میں پانی دالو سوائے جب تم روزے رکھ رہے ہو تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ مو کے اندر جو معاملہ ہے وہی معاملہ سیملر ناک سے بھی ہو رہا ہے لیکن اب یہاں پر دوسری بھی بات آتی جیسے مثال کے طور پر آنکھوں میں ڈراؤپس دال رہے ہیں یا کان کے اندر ڈراؤپس دال رہے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہلک میں جیسے کچھ ہلکا سا ٹیسٹ آنے لگتا ہے تو کیا تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کے اندر کھل لگانا سورما لگانا اس کے مطالق واضح حدیث ہے انہ سردلاؤں کے بارے میں سننب دعوت میں حدیث ہے کہ انہ سردلاؤں نے سورما لگایا اور وہ روزے سے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے اندر سورما لگانا اکثر تقریبا علماء نے یہ بتایا کہ سورما لگانے سے روزہ نہیں توٹتا یا کھل لگانے سے روزہ نہیں توٹتا اب اسی سے استعلال کرتے ہوئے آئی ڈروپس کے اندر علماء اکرام جیسے شیخ ابن سیمین رحمہ اللہ وغیرہ بڑے بڑے اسکولرز ہیں انہوں نے یہ بتایا وہ کہتے ہیں کہ آنکھ جو ہے یہ گزہ پہنچانے کی جگہ نہیں کوئی کھانے کے لئے آنکھ میں ڈالتا نہیں ہے یہ آنکھ جو ہے اس کا ایک الگ فنکشن ہے کانوں کا الگ فنکشن ہے کوئی کھانا کھانے کے لئے کان سے نہیں پہنچائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کبھی کسی شکل میں اگر حلق میں کوئی ٹیسٹ آ بھی گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا انہوں نے انہوں نے حدیث ابودعوت کی ہے اسی سے استعلال کی ہے آگے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور شکل ہے کہ جسم پہ پانی لگا رہے ہیں کوئی گرمی لگ رہی ہے یا کسی شخص کو ایسا پیاس لگ رہی ہے وہ جسم پہ پانی لگا رہا ہے سر پہ پانی بھا رہا ہے کوئی گیلا کپڑا کر کے جسم پہ لگا رہا ہے تو کیا جائز ہے وہ پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ سر پہ لگا رہا ہے کر رہا ہے تو کوئی گلت ہے تو کوئی گلت نہیں ہے ہمیں اس بارے میں واضح حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بخاری میں ملتی ہے کہ یبل صوب کہ انہوں نے اپنے کپڑے کو گیلا کیا اور اپنے اوپر رکھا اپنے سر پر لگایا سر پول کرتے ہیں یا مان لیجئے کوئی ایسا سر پول ٹائپ کا ہلکا جس کے اندر آدمی اتر جائے اور پانی گیلا ہو جائے تو کیا روزے کے اندر جائز ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام نے یہاں تک فتوہ دیا ہے کئی علماء اکرام کے فتاوے اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایکسپرٹ سویمر ہے جسے پتا ہے کہ وہ روزے کے اندر بھی اس کے اندر پانی نہیں جائے گا مو میں اگر اس کو کانفیڈنس ہے نہیں جائے گا پانی تو وہ کہتے ہیں وہ سویمنگ تک کر سکتا ہے لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو پتا نہیں کتنا پانی پی جاتا ہے تو اس کا روزہ توٹ جائے گا تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ سویمنگ کریں تو سویمنگ کے اندر کونسے ٹائپ کا سویمار ہے وہ دیکھیں گے لیکن کبھی ایسا ایک پول ٹائپ کا ہوتا ہے جس میں آدمی اترتا ہے وہ تھوڑا گیلا ہو گیا تو وہاں پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ دیکھیں کتنی ساری آسانیہ ہیں کتنی ساری آسانیہ ہیں الحمدللہ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز ہے ہجامہ آپ کو پتا ہے ہجامہ میں بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے اور کئی لوگ ہجامہ میں الحمدللہ اپنی بیماریوں کی شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اب ان کا ایک شیڈیول ہوتا ہے اب روزہ کے اندر کیسے کریں گے دارکتنی میں حدیث صحیح سنت سے ہے رق حسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہجامہ لسوائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی کہ ہجامہ کیا جا سکتا ہے روزہ دار کے لئے سنن البداود میں ایک اور حدیث ہے افتر الحاجم والمحجوم ہجامہ جس کے لئے کیا گیا اور جو ہجامہ کرتا ہے دونوں کا روزہ توڑی آتا ہے یہ حدیث ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رق حسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث سے علماء اکرام نے بتایا کہ یہ حدیث سے وہ پچھلی حدیث منسوخ ہوئی ہے اور جو فائنل حکم ہے وہ یہ کہ فائنل ہجامہ کیا جا سکتا ہے تو مان لیجئے کبھی کوئی کٹ لگ گیا کوئی بلڈ خون تھوڑا نکل آیا کسی بھی وجہ سے تو اس سے کوئی روزہ توٹتا نہیں ہے آئیے ہم دوسری چیز کی طرف بڑھتے ہیں شہوت کی وجہ سے اگر میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کر لیں روزہ کے دوران تو اس سے روزہ ان کا توٹ جاتا ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات روزہ کے دوران کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا آ کر کے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر لیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو اس نے کہا نئی میرے پاس نہیں ہے پیسے میں غلام آزاد نہیں کر سکتا تو اسے پوچھا کہ تم کیا ساٹھ روزے رکھ سکتے ہو اور یہ ساٹھ روزے کنٹنیوز ہوتے ہیں یعنی کہ اگر پچیس رکھ کر کے ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر سے زیرو سے چروع کرو ساٹھ کنٹنیوز روزے رکھ سکتے ہو اس نے کہا نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتا ہوں اب ایک روزے میں یہ حال ہو گیا ساٹھ روزے میں کیا ہوگا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گریب آدمی میں پاس نہیں ہے میں نہیں کھلا سکتا ہوں اب وہ وہاں پر بیٹھ گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں پھر ایسا ہوا کہ ایک باسکٹ لائی گئی جس کے اندر خجور تھے وہ خجور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیع کے طور پر دیئے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سائل کہا ہے وہ پوچھنے والا کہا ہے اس نے کہا میں یہاں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لو اور جا کر کسے صدقے میں دے دو اس نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ سے غریب کو جانتا ہی نہیں ہوں کسی کو سب سے غریب میں ہوں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پھر جا کر کے اپنے گھر والوں کو کھلاو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے یہاں تک کہ ان کے ڈاڑ کے دانت دکھائی دئیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا ہے کفارہ یہ ہے کفارہ اب وہ روزے کا قضا وہ الگ سے کرنا ہوگا کیونکہ ایک اور حدیث ہمیں پتا چلتا ہے سنن ابودعود ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن کے بدلے میں ایک روزہ رکھو اور اللہ سے معافی مانگو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کو دونوں کرنا ہے کفارہ بھی کرنا ہے اور قضا بھی کرنا ہے تو وہ جو روزہ توٹ گیا وہ روزے کا قضا بھی کرنا ہے اور قفارے کے طور پر یا تو گلام آزاد کرو یا تو ساٹھ دن تک کنٹینیوس روزہ رکھو یا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس تعلق سے سکھایا گیا ہے انہیں بہت سخت بات ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے اور میں جنابت میں ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کبھی صبح ہو جاتی ہے اور میں جنابت میں ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس حال میں روزہ شروع کیایا سکتا ہے مطلب روزہ شروع کرنے کے لیے حالت جنابت میں کوئی ہے تو کیا وہ روزہ شروع کر سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی اگر اس حال میں کرے تو کوئی دکت نہیں ہے مطلب صبح اگر ہو گئی اور آپ اگر حالت جنابت میں گسل لینا ہے باقی ہے گسل نہیں ہوا صبح صادق سے پہلے کوئی حرج نہیں آپ روزہ شروع کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سنن ابداود میں حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار اپنی بیوی کو حالت روزے میں بوسا دیا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا کام ہو گیا ایک بڑی چیز مجھ سے غلط ہو گئی وہ یہ کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت روزے میں بوسا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر تم حالت روزہ میں کلی کر لیتے تو کیسا ہوتا انہوں نے کہا لا باس اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمہ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ کوئی شخص اگر بوسا دے دے تو اس سے روزہ توٹتا نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایسا ہوا اور ابو حریر عضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر نبی کے ساتھ کچھ چیز کر سکتا ہوں مطلب اس میں تعلقات کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں جسے مباشرت کہتے ہیں وقت گزارنا ساتھ میں اس اعتبار سے اور اگر کوئی کرے تو ان سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اور دوسرا شخص آیا اس نے وہی سوال پوچھا اور اسے کہا نہیں تو ابو حرارہ بتاتے ہیں جس سے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے وہ شخص کی عمر بڑی ہوئی تھی زیادہ عمر والا تھا اور جو بعد میں آیا تھا وہ جوان تھا تو علماء اس چیز سے بتاتے ہیں کہ کوئی شخص کو اگر اپنے اوپر کنٹرول ہے بہت اچھا سیلف کنٹرول ہے اور شہوت پر بہت اچھا کنٹرول ہے تو اس شخص کے لئے حرج نہیں ہے لیکن کوئی شخص کا کنٹرول نہیں ہے تو وہ شخص کو دور رہنا چاہیے کیونکہ کیا ہوگا پھر وہ ساٹھ دن تک روزے رکھنا ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایک چیز میں کوشن مل رہا ہے کہ کوئی چیز میں بچنا ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے بیوی کو سنبھالنا ہے تو اس میں تھوڑا کچھ قدم پیچھے سے روز جاؤ تاکہ وہ آگے کے روٹ پر جا کر گربر نہ ہو جائے مستیک نہ ہو جائے باقی بوسا دینے سے بیوی کے ساتھ اگر تعلقات سے پہلے والے کم والے جو کام ہے اگر کوئی کر لے تو اس کا روزہ نہیں توٹتا جیسے کہ ہمیں واضح حدیث ملتی ہے صحیح بقاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو بوسا دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کیے لیکن اس سے کم درجے کی چیز کلو شیئن اللہ الجمع عائشہ ردلالہ نہا کے الفاظ ہیں کہ کوئی بھی چیز سوائے جمع سے کم کوئی بھی درجہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگزمپلری صرف کنٹرول تھا تو یہاں پر جو نوجوان لوگ ہیں جن کی خواہشات ہوتی ہیں خاص طور سے جلدی شادی ہوئی ہے یا خواہشات پر بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہے تو وہ لوگوں کے لئے بالکل نہیں ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا یہاں پر ایک اور مسئلہ ملا ہوا ہے کہ مان لیجئے اگر بھول سے بھول سے یہ ایک ایمپرابابل چیز لگ رہی ہے یہاں پر اتنی بڑی بھول عام طور پر تو نہیں ہوگی اور ہوگی بھی اگر تو دونوں کے دونوں بھول گئے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیا نین کے اندر اگر ہوئے دونوں کے دونوں نین میں اللہ عالم لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکم ایسی چیز ہے کہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ملتی ہے مستدرک حاکم میں صحیح سنت سے ہے جو رمضان کے اندر بھول کر کے روزہ توڑ دے تو اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے یہ حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے اسی وجہ سے اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ اگر سچ مچ ایسا ہے جو ڈفکلٹ ہے لیکن اگر ایسا ہے تو پھر روزے میں نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے کفارہ کیا ہے کفارہ بات سٹرکٹ آپ کو پتا ہے تو یہ حدیث جنرل الفاظ ہے اس میں کھانا پینا نہیں ہے من افتارہ الفاظ ہے جو روزہ توڑ دے تو اس کے اندر اس تعلق سے ہے خاص طور سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہمیں مل رہا ہے باقی اللہ آلم اور یہاں پر یہ تمام چیزوں میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ روزے کے اندر بہت بڑا اخلاص ہوتا ہے بھئی آدمی روزے کے اندر جب کلی کرتا ہے تو موں کے اندر بھی پانی لیتا ہے اگر وہ نگل جائے گا تو کسی کو خبر نہیں ملے گی تو جو شخص سچ مچ روزہ رکھ رہا ہے تو روزے کے اندر ایک اخلاص ہوتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنے تو نماز تو ہو سکتا ہے کوئی شخص دکھانے کے لیے پڑھ کے آیا لیکن روزہ اگر کوئی دن بھر رکھا ہے تو دن بھر میں تو ایسے کئی لمحے آتے ہیں کئی وقت ایسے آتے ہیں جس کے اندر کوئی شخص کھائے گا پیے گا کسی کو خبر نہیں ملے گی لیکن اللہ تو جانتا ہے نا اللہ سے تو کوئی چیز چھوپی نہیں ہے وہی تو مقصد ہے لا لکم تتقون تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو چلی تو ہم نے کھانے پینے کے مطالق سارے مسائل دیکھے ہم نے اس تعلق سے مو سے کھانا ناک کے تعلق سے آنکھوں کان جسم کے تعلق سے کوئی چیز اپلیکیشن کے تعلق سے یا مان لیجئے کوئی چیز انجیکشن کے تعلق سے ہم نے تمام مسائل دیکھیں اس کے بعد ہم نے شہوت سے مطالق سارے مسائل یہاں پر دیکھیں اب ایک بات آتی ہے کہ اگر کھانا اندر سے باہر آ جائے الٹی تو پھر کیا روزہ توٹے گا نہیں توٹے گا سنن ابودعود میں صحیح سنت سے حدیث ہے جس کو الٹی ہو جائے تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے مطلب جان بجھ کے نہیں کیے آٹ آف کنٹرول تب ایک خراب ہو گئی کچھ لوگوں کو موشن سکنس ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کچھ انڈیجیشن ہو گیا کچھ فوڈ پائزننگ ہو گئی کسی بھی وجہ سے الٹی ہو گئی تو قضا نہیں ہے نو پرابلم الحمدللہ آپ دیکھیں کتنی زیادہ الحمدللہ وسط ہے ہمارے دین میں جو جان بجھ کے الٹی کرتا ہے حلق میں اڑھ کر انگلی دال رہا ہے جان بجھ کے الٹی کرتا ہے فلیق دی تو اسے قضا کرنا ہے اب وہ شخص روزہ توڑ گیا جان بجھ کے جو کر رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز کلیرلی منع ہے شہوت کے مطالق ایک مسئلہ ہے جو رہ گیا کہ اگر نیند کے اندر منی خارج ہو جائے تو کیا روزہ توڑ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے صحیح بات یہ ہے کہ یہ جان بجھ کے نہیں ہوا تو وہاں پر روزہ نہیں توڑتا لیکن کوئی شخص اگر جان بجھ کر خارج کرے تو حالانکہ کچھ علماء اس میں بہت کم اختلاف کرتے ہیں لیکن اکثر کا یہی کہنا ہے کہ وہ شخص اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے جو حدیث ہے شہوت کو چھوڑ دیتا ہے اس کی جنرل الفاظ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جان بجھ کا کرنا جو ایک بڑا گناہ ہے جو ایک گناہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں بتایا سورہ مومنون کی آیت ہے سورہ نمتیس آیت نمت چھے کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو حفاظت کرنے ہمیں سکھایا گیا وہ حفاظت کا رول توڑ رہا ہے وہ شخص ایسے بھی گناہ کر رہا ہے اور روزہ توٹا ہی نہیں توٹا تو اکثر علماء اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ روزہ توٹ جاتا ہے اللہ عالم تو میرے بھائیوں می بہنیں یہ سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں آخر میں یاد دکھئے رمضان کے روزوں کا مقصد ہے ہماری تربیت ہمارے لئے تقویٰ سیکھنا لال لکم تتقون ایک احساس دل میں لانا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور میں اللہ کے لئے روزہ رکھا ہوا ہوں یہ روزہ میرا صرف رب العالمین کے لئے ہے جیسے ہماری تمام عبادتوں پر صرف اللہ کا حق ہے ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لئے تمام چیز کریں کیونکہ یقیناً آسمان و زمین کا مالک صرف اللہ ہے اور ہمیں اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے تو میرے بھائیوں میرے بہنیں یہ چند مسائل تھے آخر میں ایک بات بتا دوں کہ اگر تحقیق کی بنیاد پر کوئی شخص اس نتیجے پر ہے کہ میں فلان دلائل سے زیادہ مطمئن ہوں جو وہ علماء اکرام بتا رہے ہیں اس مسئلے کے مطالق تو وہاں پر حرج نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ مسائل کے تعلق سے لڑنا جگڑنا نہیں چاہیے اور شدت نہیں اپنانی چاہیے کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم سب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ہم سب ان کی اتباع کرتے ہیں ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں علماء اکرام کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑیں ان کی اتباع سے جوڑیں علماء اکرام چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائے آخر میں تو انسان ہے ان سے بھول مسٹیک گلتی انسان ہونے کے ناتے ہو سکتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا حَقَمَ الْحَاکِمْ فَجْتَحْدَا جب کوئی جج کوئی حکم فیصلہ کرتا ہے پوری کوشش کرتا ہے اجتہاد کرتا ہے ثُمَّا صَابَ فَلَهُوَ جْرَان صحیح ہو تو دُگنا عجر ملے گا وَإِذَا حَقَمَا فَجْتَحْدَا ثُمَّا خْتَحْدَا فَلَهُوَ جْرَ اگر وہ فیصلہ کرے اجتہاد کرے اور پھر بھی مسٹیک ہو جائے بھول ہو جائے تو بھی انشاءاللہ انہیں ایک عجر ملے گا تو سارے علماء اکرام جنہوں نے کوشش کی ائماء اکرام ہمارا ان کے بارے میں یہی ماننا ہے کہ کہیں ان کو انشاءاللہ دُگنا عجر ملا ہے اور کہیں جہاں انسان ہونے کے ناتے کوشش کے باوجود جہاں ان سے بھول ہو گئی یا جہاں پر ان سے کوئی سنت چھوٹ گئی تو وہاں پر بھی انشاءاللہ ان کو ایک عجر ملے گا لیکن اگر کسی مسئلے میں ہمارے لئے واضح ہو جائے کہ یہاں پر فلا عالم صاحب ہے یا فلا بڑے عالم ہیں انہوں نے یہ جو بات بتائی ہے دلائل کی روشنی میں یہ بات زیادہ مضبوط ہے تو وہاں پر ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہمیں اس عالم کے ذریعے مل رہی ہے ہمیں اس بات کو نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں اس بات کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور سارے کے سارے علماء اکرام ہمارے ہیں کیونکہ نبی ہمارے ہیں ہم اتباع کر رہے ہیں پیروی کر رہے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میرے بھائیوں میں بہنیں یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں علماء اکرام کے فتاوے کے روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھے اگر ان تمام کے تعلق سے کسی بھی مسئلے میں آپ زیادہ اتمنان رکھتے ہیں کہ کسی فلان عالم کے پاس زیادہ مضبوط دلائل ہے آپ وہاں اتمنان رکھتے ہیں آپ چلیے اس چیز پر کوئی حرج نہیں لیکن یاد رکھئے کہ ہم اتباع اور پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں آخر میں بات یہ ہے کہ جو لوگ درے درے رہتے ہیں زندگی بھر کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کاش کہ وہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے سمجھ لیں واضح سمجھ میں آجاتا ہے کہ اچھا یہ ہے یہ تمام ہے روزے کے متعلق مسائل بس اور اتنی بات سمجھ لیں اس میں بھی سارے کے سارے مسائل ایک انسان کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے آئیے میرے بھائیوں میرے بہنیں ہم رمضان کے اس مقصد کو یاد کریں رمضان کے روزوں کو پورا کریں آخر میں میں قرآن کی آیت پڑھ کے ختم کرتا ہوں يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْأُسْرِ اللہ تمہارے لئے مشکل اور پریشانی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے سہولتیں رکھی ہے تاکہ یہ تمام چیز ہمارے لئے بوجھ نہ بنے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زندگی بھر حق بات کو دیکھ کر پہچان کر اسے قبول کرنے کی توفیق دے اور گلت چیز کو بھی دیکھ کر پہچان کر اسے بچنے کی توفیق دے آمین وَاقْرُ الدَّوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی موسیقی موسیقی